آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ آپ مطابع سے کیسے بچ سکتے ہیں اور کیسے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے اور ہیلتھ وائر کے پیج کو لائک اور سبسکرائب کر دیئے اسلام علیکم مائنیم اس ڈاکٹر رابیہ سوہیل ایم جنرل فیزیشن مینیجنگ ڈریکٹر آف سوہیل اینڈ سلمہ ٹرسٹ ہسپیٹل آج ہم اس ٹاپک کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ بہت کامن ہے اور بہت سارے پیشنٹس کے کہنے پر اس ٹاپک کو ہم نے چوز کیا ہے وہ ہے اوبیسٹی مطابع کیا ہے اور مطابع کی حقیقت کیا ہے اور اسے چھٹکارہ کیسے پایا جا سکتا ہے مطابع ہے کیا اوبیسٹی is characterized by accumulation of abnormal or excessive body fat which is detrimental to one's health اوبیسٹی کہیں پہ بھی کسی بھی اس condition کو کہا جاتا ہے جو کہ chronic medical condition ہے جس میں جب بھی آپ کچھ بھی کھا رہے ہیں وہ زیادہ ہے اس سے جو آپ burn کر رہے ہیں یہاں آپ کی جو physical activity ہے وہ کم ہے اور کھانے ہی quantity یا intake ہی quantity زیادہ ہے اوبیسٹی ہم بہت ساری چیزوں سے میئر کرتے ہیں سب سے پہلا parameter تو ہے بی ایم آئی body mass index جس میں آپ باڈی کی height کو اور weight کو compare کیا جاتا ہے اور ڈائیگنوز کیا جاتا ہے کہ کون سے کلاس کی obesity ہے کلاس one obesity ہے کلاس two یا کلاس three یہاں پھر ابھی آپ overweight ہے اور آپ کا تینڈنسی موجود ہے کہ آپ obesity کی طرف جا سکتے ہیں جس میں ہم سب سے لو parameter دیکھتے ہیں کہ overweight میں اگر آپ کو بی ایم آئی 25 kg پر square meter ہے یا اس سے زیادہ ہے تو آپ overweight ہیں اور 30 kg پر square meter یا اس سے زیادہ ہے تو آپ obese ہیں اس کے لابے second parameter آتا ہے waist circumferences آپ men and women دونوں میں weight circumference سے بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ کس کون سا بندہ جو ہے وہ کون سا individual obesity کی طرف جا سکتا ہے men میں 94 cm سے زیادہ waist circumference کے لوگ جا سکتے ہیں obesity کی طرف اور females میں 80 plus 80 cm سے زیادہ waist circumference والے لوگ تینڈنسی رکھتے ہیں کہ وہ obesity کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں what are the causes of obesity یا موٹاپے کی عام basic وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں سب سے پہلے تو ہمارا lifestyle آتا ہے جو کہ آج کل sedentary lifestyle ٹی وی کے آگے بیٹھے رہنا موبائل کے آگے بیٹھے رہنا بچوں کا بھی اور ایڈلٹس کا بھی secondly بہت ہی زیادہ junk food کا استعمال ہماری poor diet habits جتنا زیادہ ڈائٹ اور junk food استعمال کیا جائے گا اور اس کے حساب سے exercise activity نہیں کی جائے گی وہ سب convert ہوگا fat میں اور آپ کو مختلف بیماریاں ہوں گے اور obesity cause ہوگی تیسرا ہمارے پاس آتا ہے genetic causes آپ کی body کی genetic tendency بھی ہوتی ہے کہ آپ کا metabolism کیسا ہے metabolism slow ہے genetically تو آپ obesity cause کر سکتے ہیں پھر آتا ہے ہمارے پاس aging جیسے جیسے age increase کرتی ہے body کا muscle mass decrease کرتا جاتا ہے metabolism slow کرتا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ fall کرتے ہیں tendency میں کہ آپ کو obesity ہو سکتی ہے پھر کچھ conditions آتی ہیں جو کہ medical conditions جو کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ common ہیں جس کی وجہ سے obesity ہو سکتی ہے جس میں سب سے common آج کل پی سی اوز polycystic ovarian disease اس کے بعد kushing syndrome اور hypothyroidism اسی طرح بہت ساری اور بھی medical conditions ہیں جو tendency cause کرتی ہیں obesity کی اس کے بعد اگلا cause آتا ہے کچھ medications جو کہ ہم لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر بھی tendency ہے جس میں سب سے پہلے آتے ہیں steroids anti-depressants hormonal medicines oral contraceptives اور بھی بہت medicines ہیں پھر ہمارے پاس ہمارے lifestyle آتا ہے اس کے بعد ہماری professional آتی ہے job اور اس کے بعد ہمارا آتا ہے environmental factors یہ سب وہ causes ہیں جو کہ بہت basic اور specific causes ہیں جو کہ obesity cause کر سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے causes اور definition کے بعد کہ ہم نے موٹاپے سے چھٹکارہ حاصل کیسے کرنا ہے اور یہاں کہ اس کا treatment کیا کروانا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ specific doctor کے پاس جائیں دوسرا یہ ہے کہ اپنے lifestyle میں changes پیدا کیے جائیں اپنے lifestyle میں activity ایڈ کی جائے exercise ایڈ کی جائے second thing آپ نے dietary changes کیے جائیں dietary changes کی وجہ سے بھی ایک drastic change آئے گا آپ کے weight loss میں آپ کے health پہ thirdly آپ کے پاس آتی ہیں medications بہت ساری medications بزار میں ایسی موجود ہیں مارکٹ میں جو کہ weight loss میں help کرتی ہیں لیکن بغیر doctor کے prescription کے کبھی بھی کوئی ایسی medicine استعمال نہیں کرنی چاہیے پھر اس کے بعد next step پہ آتا ہے اگر آپ کی obesity اتنی زیادہ stubborn ہے کہ وہ کسی چیز سے بھی decrease نہیں ہو رہی نہ exercise سے نہ diet سے تو پھر اگلے step پہ ہم surgery کی طرف جاتے ہیں surgery میں ہم آپس کافی options موجود ہیں sleeve gastrectomy اور bypass gastrectomy لیکن یہ بھی آپ کو جب تک کوئی doctor recommend نہیں کرے گا آپ اس کی طرف نہیں جا سکتے ان کی بڑے significant اور اچھے weight loss کے اوپر effects ہیں وہ بھی آپ کسی specific doctor سے مشورہ کریں گے تو آپ کو بتا سکتے ہیں اب عام طور پہ بار بار patients ایک question پوچھتے ہیں کہ کیا food بھی مٹاپے سے بچا سکتی ہے اور یہاں ہمارا diet plan کتنا help کرتا ہے مٹاپے کو reduce کرنے میں جی food جو ہے وہ بہت ایک اہم کردار ادا کرتا ہے مٹاپے کو decrease کرنے میں مٹاپے کی بیماری سے بچنے میں food آپ کو ہمیشہ healthy food لینا چاہیے junk food avoid کرنا چاہیے low fat low carb food استعمال کریں high protein food استعمال کریں healthy snacking کریں یہ سب وہ food ہیں fruits ہیں vegetables ہیں جو کہ آپ کو energy زیادہ دیں گے اور fat کم دیں گے ان سب چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں obesity develop کرنے سے مٹاپے سے بچنے کیلئے exercise کا کیا رول ہے یا exercise کتنی ضروری ہے exercises عام طور پر بہت ہی زیادہ help کرتی ہیں جو کہ ہم ignore کر دیتے ہیں ہمیں کوئی بہت زیادہ سخت cardio کرنے کی ضرورت نہیں ہے weight lifting کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف daily کی 30 minutes brisk walking آپ کی daily کی walk آپ کو بہت سارے بیماریوں سے save کر لیتی ہے اور آپ کی ڈائیٹ چینجز اور ساتھ exercise یہ best combination ہے مٹاپے سے بچنے کے لیے کیا مٹاپے سے بچنے کی surgery کروائی جا سکتی ہے جی بالکل اگر آپ کا اتنا stubborn obesity ہے کہ جو بہت سارے changes کے باوجود lifestyle modification dietary changes exercise medication سب سے بھی آپ کو فرق نہیں پڑھا تو آپ بالکل specific doctor اور surgeon سے مشورے کے بعد surgery کروا سکتے ہیں جس کی significant changes نظر آتے ہیں جس میں ماپس دو options بہت common آتی ہیں sleeve gastrectomy and gastric bypass مٹاپے کے علاج کے لیے کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے مٹاپے کے علاج کے لیے آپ اپنے general physician کے پاس بھی جا سکتے ہیں ڈائیٹ charts بنوانے کے لیے اور specific nutritionist کے پاس بھی جا سکتے ہیں اگر آپ بھی مٹاپے سے پریشان ہیں اور چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے نمبر پہ میری appointment book کروا سکتے ہیں مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں یا آپ healthwire کی website سے بھی book کروا سکتے ہیں appointment مٹاپے کے لیے آپ کے پاس بھی جا سکتے ہیں